آج دیپوں کا پرو وشیش مہتر دیپاولی کا دن ہے اور میں سمجھتا ہوں اب یہ پرو جو ہے پورے وش بھر میں منایا جاتا ہے کسی ایک دیش کسی ایک بھر کسی ایک حصے کے لیے نہیں ہے اب یہ دیپ جلا کر خوشی منانا یہ پرمپرہ مجھے لگتا ہے پوری مانو جاتی کے لیے یہ دن ہم لوگوں کے لیے اس لیے مہت پروڑ ہے کہ پروش شریرام توڑا ورکس کے بنواس کے بعد ادھرم پر دھرم کی وجہ اصد پر ست کی وجہ انیائے پر نیائے کی وجہ کے بعد یودیہ لوٹے تھے اب یودیہ لوٹنا اپنی آئے پر اتحاسک شن تھا اس وقت کا پھر رام کیسا ہو رام ایسا راجہ ہو جو نیائے پری ہو رام ایسا پتر ہو جو پتہ کی ایک جوان پر بنواس کے جاتے ہے رام ایسا بھائی ہو جو سینہ حسن چھوڑ کر چلا جائے اس کو صبح راجہ بنایا جانا ہو رات کو بنواس کے جاتے ہے رام ایسا پتر بھی ہو اور رام ایسا پتہ بھی ہو رام ایسا پتی بھی ہو یہ سماج کے لیے نکرنی ہے اس تیوہار قوم سب مل کے مناتے ہیں اب میں نے جیسے کہا نا اب یہ تیوہار ہمارے ہندوستان کے ایک سنسکرٹی میں ہے ہر قوم دھرم جاتی کے لیے مل کر منانے کے لیے سب مل کر منائے اور پروشی رام کا مندر سرکار نیال ہے سب کی ملی جلی سوچ کا نتیجہ جو بیواد تھا وہ بھی ختم ہو گیا اج ہر آدمی پرسند ہے مندر بن رہا ہے میں لگتا آگے آنے والا سمیہ بہت شانتی پوروک رہنے والا ہے ہندوستان کے لیے اور ہندوستان وشف کے اندر ایک انکرنی ہے اُدھارن پیش کرے گا کہ ہم وشف شانتی کے پکشتر ہیں وشف شانتی ہمارے حساب سے چلے گی